غیر شریع نکاح کیس میں خاور مانکہ کے ملازم محمد لطیف نے عدالت کو بتایا کہ سابق چیئرمن پی ٹی آئے برشا بی بی کی گھر آتے تھے دونوں کمرے میں چلے جاتے تھے جج نے پوچھا کیا سابق چیئرمن پی ٹی آئے اور برشا بی بی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے ملازم محمد لطیف نے کہا کہ وہ کمرے میں جاتا ہے تو چیئرمن پی ٹی آئے اسے برا بھلا کہتے دونوں باہر نکال دیتے تھے اس وقت برشا بی بی کے شوہر خاور مانکہ کہتے تھے کہ جا کر انہیں دیکھو غیر شریع نکاح کیس کے چاروں گواہن کے بیانات قلم بند عدالت نے جمعہ کو کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے سابق چیئرمن پی ٹی آئے نے جھوٹ چھپانے کے لیے کلام الہی کو ڈھال بنایا اور چہدری کو وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے استقام پاکستان پارٹی کے مرکزی سیکیرٹی اطلاع ڈاکٹر فردوس آشک آوان کے بانی پی ٹی آئے پر وار کہا کہ اپنے مرشد سے ملاقات کب سے چل رہی تھی یہ بات بلکل صافظاہر ہے ملکی مفاد کی خاطر گھر کے بھیدی نے بھید کھولے تو لنکا ڈھانے میں ایک لوہا نہیں لگا کہا کہ ریاست مدینہ کے دعویدار کو چاہیے کہ پہلے وہاں کی طرز سیاست سیکھے قوم پہلے تمہارے کرتوتوں سے آگاہ نہیں تھی آج آگاہ ہے کیا پاک پتن کے لوگ ان چیزوں کو بھول سکتے ہیں مسلم نینون کے رہنما میا جاوید لطیف کی تنقی کہا کہ پی ٹی آئے کے بانی چیئرمن کو جیل میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے کیا کسی اور مجرم کو جیل میں دیسی مرگی کھلائی جاتی ہے کیا جیل کے کسی دوسرے قیدی کے پاس اتنی سہولیات ہیں الیکشن کمیشن نے بانی چیئرمن پی ٹی آئے کی ناہلیت سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے پی ٹی آئے کے چیئرمن کے انتخاب سے متعلق ریکارڈ مانگ لیا سابق چیئرمن پی ٹی آئے کی وقیل شویب شاہین نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ پارٹی کا ناہ چیئرمن آ چکا ہے اگر آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پیٹیشن دائر کر رہے ہیں اس کے ساتھ چلالے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ درخواست گزار خالد نحمود کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیئرمن کے خلاف بھی پیٹیشن دائر کرے درخواست گزار خالد نحمود نے صدا کی کہ آپ آرڈر میں لکھ دیں کہ سابق چیئرمن پی ٹی آئے سے زیافتہ ہے پارٹی کا کوئی عوضہ نہیں رکھ سکتے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ سابق چیئرمن پی ٹی آئے نے الیکشن لڑا ہی نہیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے چیئرمن پی ٹی آئے کو پتا ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے حکومت تو آزم خان چلاتے تھے پی ٹی آئے پارلیمنٹیلینز کے چیئرمن پر ویس خٹے کی تنقید مالکن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئے کی حکومت میں کوئی گدھا بھی باہر سے آجا تھا تو وہ باعزت ہوتا تھا لیکن پی ٹی آئے کے ایم این ایس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی پر شاور کی ورسک روڈ دھماکی میں تین بچوں سمیت سات افراد زخمی زخمیوں میں نو سال کا بچے کی حالت تشویشناک پولس اور برم ڈسپوزل سکوارڈ نے دھماکی کے جگہ سے شواہد اکٹھے کر لیے ابتدائی بیان کے مطابق بارودی مواد سڑک کنارے سمنٹ بلوک میں چھپایا گیا تھا ایس پی کا کہنے کہ چار کلو گرام بارود استعمال کیا گیا ٹارگٹ کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا دھماکی کے وقت کی ایسی سی ٹی وی بھی منظر عام پر آگئی امریک اور افغانستان کی جیلوں میں آفیہ صدیقی کا ریپ کیا گیا آفیہ صدیقی کو جیل کے گارڈز نے دو بار جنسی زادتی کا نشانہ بنایا جبکہ جیل کے قیدیوں کے ہاتھوں آفیہ انگنت بار جنسی حرسانی کا نشانہ بنتی رہی ڈاکٹر آفیہ سے بگرام میں جنسی زادتی بطور تفتیشی حربہ کی گئی ڈاکٹر آفیہ کے وقیل کلائف سٹیفورڈ سمیت کے امریکی جیل میں ڈاکٹر آفیہ کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی سے متعلق خوفناک انکشفہ جیو نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو آفیہ سے ہونے والی جنسی زادتی کے بارے میں سب پتا ہے بولے کہ ایک امریکی شہری کے حیثیت سے جو کچھ امریکی جیلوں میں آفیہ کے ساتھ کیا گیا اس پر انہیں شرمندگی ہے امریکی جیلوں میں جو سلوک آفیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ جنسی بدسلوکی کے لحاظ سے ناقابل بیان ہے غزہ کے بریج مہاجر کیمپ میں اسٹرائیلی بمباری پندرہ فلسینی شہید پندرہ گھر مکمل طبع اسٹرائیلی حکام کے مطابق اسٹرائیلی تیارن خان یونس کے شمال اور مشرقی علاقوں میں فوس فورس بم برسائے اقمام متحدہ جنرل اسیملی کے صدر دینس فرانسس کا غزہ میں جنگ بندی فلسینوں کے انسانی انداد تک رسائی اور یر غمالیوں کے غیر مشروط رہائی کا مطالبہ اسٹرائیلی فوج کے مطابق غزہ میں آج زمینی آپریشن میں مزید تین اسٹرائیلی فوجی حلاق چار شدید زخمی ہو گئے غزہ میں زمینی فوجی آپریشن میں حلاق فوجیوں کی تعداد اٹھتر ہو گئی